السلام علیکم پشاوہ کیا چل رہے گایز ٹھیک ٹاک سب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آپ میری طرح بہت زیادہ مصروف ہوں گے عید کی تیاریوں میں اور یہ عید سے ایک دن کا پہلے کا بلوگ ہے یقین کرے کہ میں نے کہا تک میں باہر نہیں جاؤں گی مگر میری گلاسز ٹور گئی تھی جس کی وجہ سے پھر مجھے جانا پڑا باہر کیونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ پھر آگے عید ہے اور گلاسز کے بغیر جب قریبی نظر آپ لوگ کی خراب ہو موبیل بھی دیکھنے کے لئے گلاسز لگانی پڑتی ہے تو پھر تو مجبوراں جانا پڑتا ہے تو بس میں نے جلدی سے یہ خٹک آپٹی کو چلے گئی تھی وہیں سے میں نے ارجنٹ میں اپنی لئے گلاسز بنا لی تھی اب میں جاتے جاتے میرے ذہن میں آگیا کہ میں نے سب کچھ نئے لے لیا ہے اور اپنے بیٹ کیلئے کوئی شیٹ لی ہی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں قریب ہی جو ہمارے شاہین بازار ہے وہاں میں فوراں سے چلے جاتی ہوں کیونکہ اس چوک ہی میں یہ چوک شادی پیر ہے اور چوک کے اندر ہی آپ لوگ کو کافی زیادہ بیٹ اس طرح کی شاپس مل جائیں گے جن کے پاس بیٹ ہیٹ ہوتی ہیں مجھے کارٹن میں ہی لینا تھا مگر ابھی کلر بینٹی سیٹ کر رہی تھی کہ میں کون سا کلر لوں کیونکہ بہت زیادہ بیٹ ہیٹ جن کے پاس اچھا یہ گز کے حساب سے دیتے ہیں اور بیٹ ہیٹ کیلئے دقیبا یہ سترہ سو اس نے مجھے کہا ہے کہ ایک بیٹ کور اور ساتھ بین دو تک یہ اور پھر کرتے کرتے پندرہ سو کے انہوں نے مجھے دے دیئے تھے ان میں ایک کارٹن ساٹن ہے اور ایک جو ہے تو عام کارٹن کا کپڑا ہے اب میں ایک لے کر گئی ہوں میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ کلر وغیرہ خراب تو نہیں ہوتا تو خیر یہ میں نے لے لیا تھا اور کھر کے پاس جو ہماری سینے والی عورت ہے اس کو میں نے جلدی سے دے کر تو سلائی بھی کر دیئے تو اس کا دیئے دو تکیہ ہیں اور ساتھ میں ایک بیٹ شیٹ ہے جو کہ مجھے پندرہ سو کی بیٹ شیٹ اور ساتھ میں تکیہ پڑ گئی اور دو سو اس نے سلائی لے لی تھی تو سترہ سو کی بنی بنائی شیٹ مجھے مل گئی تھی ابھی میں نے یہاں پر بیٹ پر چڑھا دی یہ کلر اس کا اچھا ہے مجھے اس طرح کچھ کلر شاہیے تھا اور آج کل کنٹراسٹ میں جو ہے تو تکیہ مل جاتے ہیں اور یہ جی میرے بیٹی کا روم ہے اور ابھی اس کو بھی صاف کرنا ہے مجھے کیونکہ انشاءاللہ اب عید کا پتہ نہیں کہ کل عید ہے یا پرسو عید ہے ٹوئنٹی نین روزے رکھیں گے ابھی تھرٹی روزے رکھیں گے مگر کام تو ہمیں کمپلیٹ کر نہیں ہے اور یہاں پر میں نے آپ لوگ کو فرش بیٹ شیٹ دکھا دیئے اور جو اس سے پہلی بیٹ شیٹ ہے اس کو میں نے نکال دی ہے کمرہ کو ابھی ساری ڈسٹنگ میں سٹنگ کروں گی ویکیو میں نے کر لیا ہے اور کپڑے ابھی اور بھی جمع ہے کچھ میں مشین میں روڈ لگاؤں گی اور بس یہ سارے کے سارے کام ہے جو ایک دن دو دن پہلے ہی بندے کو کرنے پڑ جاتے ہیں اور گھر میں سارے کے سارے کام کچھ کر لیے کچھ اسی زیادہ پینٹنگ میں پڑے ہوئے ہیں مگر بچوں نے کہا تھا کہ شلتے ہیں پیشاور کلب کیونکہ وہاں پر ایک فنکشن تھے مطلب چاند رات کا فنکشن ہوتے ہیں تین دن کا فنکشن ہوتا ہے ویکنگ گرے کہ میں ایسی جگہو پر فرس ٹیم آئی ہوں میں کبھی بھی ان جگہو پر نہیں آئی یہاں پر ہم لوگوں لے لیے تھی ٹکٹ ابھی ہمیں انداز نہیں تھا کہ اندر رش ہے کہ نہیں کیونکہ فیملی کو چھوڑے تھے مطلب لڑکے اور مردوں کو ویسے اکیلہ نہیں چھوڑے تھے صرف جو فیملی کے ساتھ ہی انہی کو چھوڑے تھے اور میں اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آئی وہ بشارہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں فرس ٹیم ایسی جگہ پر آئی ہوں مگر جب اندر آئی ہوں تو مجھے تب پتہ چلا ہے کہ جو فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں مرد بیٹے ہو ہزمن ہو بھائی ہو جو بھی ہوتے تو ان کو چھوڑتے ہیں اصل میں میری بیٹی کی جو فرنڈ ہے اس نے ہاں بس ٹال لگایا تھا مہندی لگانے کیلئے تو وہ بار بار اسرار کری تھی کہ آپ لوگوں نے ضرور آنا ہے تو بس میری بیٹی کو میں اکیل نہیں چھوڑ سکتی تھی تو ساتھ میں بھی آگئی تھی مگر کافی زیادہ لیڈیز بھی تھی بھی کافی زیادہ سٹال لگے ہوئے تھے اچھا لگ رہا تھا فرسٹ ایم ایسی جگہ آگئی سب کو مری بیل مری بیل اوکے اب میں اپنے ہوس کو دعوت دوں گا کہ وہ اسرار کی شروعات ایک شیئر سے کہیں پلیز یہ پشاور کلپ جو ہے تو صدر کینٹ کے اندر ہے اچھے سیکیورٹی کا انتظام بھی کافی زیادہ تھا مطلب گیٹ پہ بھی کافی زیادہ سیکیورٹی تھی اندر بھی کافی زیادہ سیکیورٹی تھی اچھے لوگ تھے سارے ڈیسنٹ تھے کوئی گنمند کچھ بھی نہیں تھا شور شرابہ کچھ بھی نہیں تھا سارا کچھ اچھا لگ رہا تھا سٹال بھی کافی زیادہ لگائے ہوئے تھے بس بچے خوش ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلو ان کو بھی لے جاتی ہوں گی بھی خوش ہو جائیں گے میں بھی دیکھ لوں گی باہر کا معاہول کیسا ہے جیسے کہ چاند اور چاند رات کا ذکر ہوا لی می ٹیلیو لیڈل بیٹ آباؤڈ دس اور میل جونل کا یہ سلسلہ مزید دو دن تک قائم رکھیں گے ناو آڈ لائک ٹو ٹو ٹیک ای مومنٹ ٹو ٹھینک آور میجر سپانسرز جن کی وجہ سے اس ایونٹ میں رنگ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے اور نو ڈاؤڈ کے مہندیوں کے سٹال تھے چوریوں کے تھے جورلی وغیرہ تھی کھانے پینے کے کافی زیادہ تھے بوفے لگے ہوئے تھے خیر ہم تو کھانا ہمارا کھا کر آئے تھے ظاہر ہے آفتاری کر کے آئے تھے مگر پھر بھی بچوں نے ہلکا پلکا کچھ اسکریم وغیرہ کچھ گول کپے وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں نے کوئی لے کر دے دی میں نے کا کیپ آئی ہو تو کچھ نہ کوئی انجوائے تو کر لیں تو بس یہاں پر ہم کھا لیں گے گول کپے اور کچھ شیک وغیرہ پی لیں گے اور فانکشن فانکشن کا آج فرسٹ ڈے ہے اور یہ تقریباً تین دن ہی لگے گا چاند رات تک لگے گا اور ویسے یہاں پر فانکشن ہوتے رہتے ہیں مگر ہم فرسٹ ڈیم یہاں پر آئے ہیں مطلب اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے اور مختلف قسم کے سٹرال تھے ہر قسم کی چیزیں یہاں پر مل رہی تھیں یہ دیکھیں گے ڈبل لیٹ یہ انڈین ہے یہ آپ کو ملے کھا مجھا جاں پر آئے ہیں اس کی رینگیں گے اس کی رینگیں گے مجھے ہلو ہلو لینا پلیز 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 قاول کے لیو اسلام علیکم پیشاوو کیا چھڑا رہا ہے ٹھیک 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 سب لوگ مویس کے چرچے میں آگئے تھے تو میں نیچے ہی رہ گئے مجھے کسی نے انوائیٹ ہی نہیں کیا تو میں نے کہا میں نیچے بیٹ کرتی ہوں تب تب لوگ جو ہے نا مویس کو انجوائے کر لے نہیں علینا تم غائب کہاں پر ہو گئی تھی یار میں نے کہا اتنا بڑا یہ وینت ہے اید کے رنگ یو نو تھوڑا سا میک اپ شیک اپ کر کے جاتے ہوں پیاری لگوں گے پکچرز وکچرز لوگ ہم بیٹھیں گے اور چاند تو اس کا مطلب ہے کہ گھٹی ہوں گے بات اٹھیں گے بات اٹھیں گے میں دے رہا ہوں تو جی یہ ہے پشاور کلپ کا فنکشن اور کافی زیر لائٹنگ میٹنگ کی ہوئی تھی اچھا لگ رہا تھا یہاں پر بس ہم کچھ ہی دیر رکے ہیں کیونکہ یہاں آنے کے بعد ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اچھا یہاں ریزن آرٹ کی چیزیں کافی زیر پڑی ہوئی تھی اور یقین کریں کہ مجھے بھی کچھ عرصے میں شوق پڑا تھا میں بھی کہہ رہی تھی کہ ریزن آرٹ میں کچھ نہ کچھ میں بناتی ہوں اس طرح کی نیوکریشن جو ہوتے گیا قراج مشجید کی خلاف وغیرہ تو خیر ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے اور بس تھوڑی دیر کیا دو گھنٹے دھائی گھنٹے ہمارے وہاں پر گزر گئے تھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور گھراتے ساتھی ساری کی ساری تیاری کمپلیٹ کرنی تھی یہاں پر میں نے لگا لی تھی مہندی لگا تو نہیں رہی تھی مگر بیٹی نے زبردہ سی لگا لی تھی کہ بس تھوڑی سی مہندی لگا لیتی ہوں اچھی لگے گی اور یہاں پر ریفوڈ ہزمن لے کر آئے تھے اس کو بھی مجھے سنبھالنا ہے کچھ فروڈز لے کر آئے تھے ظاہرے کل انشاءاللہ ایت ہے وہاں سارا دن گزارتے ہیں پھر شام کو آتے ہیں اور پھر سیکنڈ ڈے ہم اٹک چلے جائیں گے میرے ابو کی گھر تو بس اتنے اپنے گھر میں نہیں رہیں گے اور مصروفیت بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ویڈیو بنا لوں آپ لوگ کے لئے کچھ نہ کچھ اچھے یہاں پر میں نے مہندی لگا لی تھی ابھی تھوڑے دیوات میں مہندی دھولتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے ایت کر یہاں میرے ڈریس ہے تو چلے جی پہلے میں آپ لوگ کو انسٹیج میں دکھا دیتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سبر کریں انشاءاللہ سٹیج کے بعد بھی دکھاتی ہوں اسی ویڈیو میں دکھاتی ہوں سٹیج کے بعد اچھے یہ میں نے لے لیے تھے لائیم لیٹ سے ویسے میں نے اس دفعہ مطلب ریڈی میٹ کپڑے لیے تھے مگر یہ جاتی ساتھی مجھے لائیم لیٹ میں اچھی ویڈیو ایوی تھی اور پیسے بھی بہت زیادہ مناسب ہیں مطلب یہ تقریباً پنچ ہزار روپے کا میں نے سوٹ لیا تھا جو کہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس میں دو کلر تھے دوسرا کلر میں بھول گئی کہ کون سا کلر تھا مگر یہ میں نے لے لیے آج اس کے فرنٹ پر اس طرح کا جو تلہ ورک ہوتا ہے وہ ہوا ہوا ہے مطلب سارے سیوکس لگی میں اور تلہ ورک ہے اور شرٹ جو ہے تو سارے کے ساری بلوک پرنٹ میں ہیں اور گولڈن بلوک پرنٹ میں ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور ویسے بھی جو بلوک پرنٹ ہوتا ہے تو یہ فیشن میں ہیں آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے تو یہ فرنٹ ویک سلیپس ایک ہی جیسے ہیں یہ سارے کے سارے اس پر بلوک پرنٹ ہے صرف فرنٹ پر اس کی جو ہے تو اس طرح کا جو اس کی نیک بنی ہوئی ہے تو وہ تلے کا کام ہوا ہے آج ہا جی پھر اس کا شروار بھی پرنٹ ہی میں ہے اور یہ بھی بلوک پرنٹ میں ہیں کارٹن میں شروار ہے اس کی اور اس کے اوپر جو ہے تو چھوٹ چھوٹی سنک کی بوٹیا بنی ہوئی ہے اور یہ بلوک پرنٹ ایسا لگتا ہے جیسے مطلب شائن کرتا ہے چمک آتی ہے اس میں اس وجہ سے یہ اچھا بھی لگتا ہے تو یہ ہوگی اس کے ساتھ ٹراؤزر آج ہا جی پھر اس کا تھا ہے شیف خون کا دوپٹا اور شیف خون کے دوپٹے مووی سارا کا سارا بلوک پرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ دوپٹے بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں مطلب سر پر ٹکنے والے ہوتے ہیں بس پسلنے والے نہیں ہوتے تو بس یہ ہوگیا ہے میرے آنسٹیج میں سوٹ اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہوں کہ اسٹیج میں کیسے بن کر آیا ہے ٹیلر نے کیسے بنائے ہے اچھا چیز کے ساتھ میں نے کچھ فیتہ لے لیا تھا دامن پر لگانے کے لئے اور سلیس پر لگانے کے لئے کیونکہ اس کے دامن میں کل سیمبل تھی تو یہ میں نے کچھ اورگینزا لیے اسی کلن میں مطلب پرپل کلر میں لائٹ پرپل کلر میں کچھ اورگینزا تقریباً ایک گز یا ڈیڑھ گز میں نے لے لیا تھا ڈیزائننگ کرنے کے لئے اور ساتھ میں اسنا کی جو لیس ہے ملتی ہے وہ میں لے لیے اور یہ لیس جو ہے تو فرنٹ بیک پہ آ جائے گی اور ساتھ میں جو ہے تو سلیس پہ آ جائے گی تو تھوڑی بہت لک اچھی ہو جائے گی کیونکہ گلے پہ کام ہے اور پھر دامن پہ کام ہو جائے گا جو کہ اچھا لگے گا تو سوٹ کو تو میں نے شرنگ کر لیا ہے اور یہ سارے چیزیں میں لے کر آ گئی ہوں اور جی یہاں پر بن گیا ہے میرا سوٹ تو انشاءاللہ میں ایت کے فرس ڈے یہ سوٹ پہنوں گی لے لیتی تو وہ درمیہ میں لگا لیتی مگر پھر وہ ذرا اور بھی ہو جا تھا اور اتنا خاص بٹر مڈر اچھے بھی نہیں لگتے آج جی پھر میں نے اس کو ایسے کیے کہ یہ سوٹ کی جو لینڈ تھی وہ تو تھی مگر آج کر ذرا لونگ شرٹ چیری ہوئی ہیں تو میں نے اورگینزا کا کپڑا لے کر اس کو میں نے کہا کہ اورگینزا کا کپڑا جو ہے تو اس کے بھی نیچے ایک اس طرح کا پیچ سا لگا لو اور اس کے اوپر جو ہے تو یہ بھی کافی مطلب تقریباً چار پانچ انچ کا انہوں نے اورگینزا کا کپڑا لگایا ہے اور اس کے اوپر ہی لیس لگا کے تو کچھ اس طرح کی ڈیزائننگ کا لی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو اس سے یہ ہوگی کہ اس شرٹ کی لینڈ بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اور اچھے بھی لگتی ہے آج جی پھر اس کے پر گولڈن مطلب کام ہے سارا کا سارا تو ٹیلر نے کچھ گولڈن کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے کچھ پلٹا لگا لیا ہے اچھا جی یہ ہے ٹراؤزر اور کلر اس کا بہت پیارہ مجھے لگ رہا تھا بس کلر کی وجہ سے پھر میں نے یہ سوٹ لیا کیونکہ میرے پاس ایک اور بھی اس طرح کا کلر کا سوٹ ہے جو اکثر میں ویڈیو میں بناتی ہوئے پہنتی ہوں تو کلر مجھے اچھے لگتے ہیں اور یہ ہے اس کا دوپٹا تو یہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی بس اس کو آئرن کر کے بس ہنگر میں لٹکا لوں گی مہندی میں میری سوگی ہے مہندی میں میں نے دھولی ہے اچھا دوپٹے پر بھی صرف پلٹا لگا ہے اسی کلر کا جس کلر کی شرٹ پر لگائی ہوئے تو یہ ہے میرا سوٹ فرسٹ ڈے کا سوٹ میں کہ میں آپ کو سا شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گی عید کے بعد دعاوں میں یاد رکھے بنا چھے سارا خیال رکھے اللہ